اسلام علیکم دوستو سمپل بجی سے ریئر بجیز پروڈیوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سمپل بجی سے مہنگے بجیز پروڈیوز کر سکیں تو جی ہاں دوستو کروس بریڈنگ کے ذریعے ہم ایسا کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی کروس بریڈنگ کر کے اپنے پاس مہنگے بجیز پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسے کروس بریڈنگ کے طریقے بتاؤں گا جو کہ میرے حساب سے سب سے بیسٹ ہے ان طریقوں کو استعمال کر کے اپنے پاس آپ مہنگے سے مہنگے اور اچھی کوالٹی کے بجیز پروڈیوز کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کو میں ویڈیو کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ کون سے پانچ طریقے ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے مہنگے بجیز پروڈیوز ہو سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہماری سب سے پہلی پیرنگ کی جس میں آپ نے ٹی سی بی کا میل لینے اور اس کے ساتھ آپ نے ریڈ ایس بجیز کی فی میل لگانی ہے یہ پیرنگ انتہائی مناسب پیرنگ ہے اور اس کے ریزرٹ میں آپ کے پاس نائنٹی پرسنٹ ٹی سی بی کے بچے نکلیں گے یعنی اگر آپ کا پیر پانچ بچے نکالتا ہے تو اس میں چار کنفرم ٹی سی بی کے بچے ہوں گے تو اگر آپ دیکھیں گے ٹی سی بی کا آپ کو میل ایزیلی مل جائے گا آپ اس کے ساتھ ٹی سی بی کی فی میل لگانے کے بجائے ریڈ ایس بجیز کے ساتھ پیر لگاتے ہیں تو آپ کو کافی سستہ پیر پڑے گا اور آپ کے پاس نائنٹی پرسنٹ بچے ٹی سی بی کے نکلیں گے تو یہ جو پیرنگ ہوگی آپ کے لیے بہت ہی اچھی کیونکہ یہ آپ کو کافی سستہ میں پڑ جائے گی اور آپ کو نائنٹی پرسنٹ ٹی سی بی کے بچے ملیں گے تو ہمیں ہر پانچ میں سے چار یا پانچ میں سے پانچ بچے بھی ٹی سی بی کے مل سکتے ہیں اس کے بعد ہماری دوسری پیرنگ جو کہ ہوگو رومو بجیز کی ورکنگ کے بارے میں ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے ہوگو رومو کا میل لگانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ریڈ ایس کی فی میل لگانی ہے اس کے ریزلٹ میں آپ کے پاس 50% ریڈ ایس اور ہوگو رومو کے سپلٹ میل آئیں گے اور آپ کے پاس 50% پیور ہوگو رومو کے بچے ملیں گے یعنی اگر آپ کے پاس چار بچے نکلتے ہیں تو دو ہوگو رومو کی ہوں گے اور دو ہوگو رومو اور ریڈ ایس کے سپلٹ ہوں گے اور یہ جو آپ کے پاس سپلٹ بچے نکلیں گے ان کو آپ آگے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ایک اچھی کوالٹی کے اور سٹرونگ بلیڈ لین کے پیور ہوگو رومو کے بچے نکلوا سکتے ہیں اور خاص طور پر جو دوز اپنے برڈز کی پیٹلز کی کوالٹی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں وہ سپلٹ کا استعمال لازمی کریں تو انشاءال آپ کے پاس اچھی سے اچھی کوالٹی کے ہوگو رومو نکلیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہماری تیسری پیرنگ کے بارے میں جو کہ کافی سستی ہے لیکن آپ اس سے کافی اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ نے ریڈ ایس کا میل لگانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کومن بچیز کی بلیک ایس فیمیل لگا لینی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس 50% جو فیمیلز آئیں گی وہ ریڈ ایس کی ہوں گی اور جو میل ہوں گے وہ ریڈ ایس کے سپلٹ ہوں گے یعنی جتنے بھی فیمیل نکلیں گے وہ سب کی سب ریڈ ایس ہوں گی لیکن جو میل نکلیں گے وہ بظاہر تو بلیک ایس ہوں گے لیکن ریڈ ایس کے جینز ہوں گے اگر آپ ان سپلٹ کو آگے دوبارہ بلیک ایس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں تو آپ کو ایک یا دو بچے ریڈ ایس کے لازمی ملتا رہے گا تو اپنے پاس ایک دو پیرنگ اس طرح کی کر کے رکھ لیں تو انشاءال آپ کے پاس ریڈ ایس بچے اچھی کوالٹی میں نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نورنل بجیز سے ریڈ ایس کا ریڈ کافی اچھا ہے تو اس طرح کس اپنے پاس آپ ریڈ ایس کے بچے نکلوا سکتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے ریڈ ایس کے اندر کبھی بھی فیمل سپلٹ نہیں ہوتی ہمیشہ میل سپلٹ ہوتا ہے اور سپلٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بلیک ای بجیز ہے اگر وہ ریڈ ایس کا سپلٹ ہے تو اس کے بچوں میں سے آگے ریڈ ایس کے بچے نکلیں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا پیس فیلو کا سپلٹ ہے تو اس سے فیلو کے بچے نکلیں گے اسی طرح اگر وہ ٹی سی بی کا سپلٹ ہوا تو اسے ٹی سی بی کے بچے نکل سکتے ہیں یعنی جس چیز کا وہ سپلٹ ہوتا ہے اس کلر کے بچے آگے اس میں سے نکلتے ہیں تو یہاں تک آپ کو سپلٹ کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اور باقی جو میں نے آپ کو تین پیرنگ بتائی ان کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رینبو بجیز کو پروڈیوس کرنے کے بارے میں اس کے متعلق میں ایک سپریڈ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہاں پر آپ کو میں ایک سیمپل سا طریقہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ سیمپل آپ پانچھے سو والے بجیز سے رینبو بجیز کے بچے نکلوا سکتے ہیں تو آپ کو تصویر میں اس ٹائپ کا میل اور اس ٹائپ کی فیمل نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس طرح کے بیڈز اپنے پاس لگانے ہیں تو نینٹی فائی پیٹسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کے پاس دو تین بچے رینبو کے نکل ہیں کیونکہ رینبو یہ کافی خوبصورت بجیز کی میوٹیشن ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ میں نے آپ کو تصویر بھی دکھا دی لیکن آپ نے جو میل اور فیمل لینے دونوں کا فیس یل ہو تو وہ کافی بیسٹ ہے اور دونوں کلیر ونگ ہونے چاہیے باقی آپ ان سے ملتے جلتے میل اور فیمل اپنے پاس لگائے تو انشاءاللہ کافی چانسز ہیں کہ آپ کے پاس رینبو کے بچے نکل آئے کیونکہ بھئی ہوتا کیا ہے کہ جتری بھی نئی میوٹیشن بنتی ہوں باہر کے کنٹریز میں بنتی ہیں تو وہ لوگ کرتے کیا ہے کہ ان کے پاس جو میل ہے کسی بھی فیمل کسا لگا دیتے ہیں تو ان کے پاس ایسا ایسا کر کے نئی میوٹیشن بن جاتی ہے ہمارا کیا سسٹم ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس اگر وائٹ کلر کا میل ہے تو ہم اس کا وائٹ ہی فیمل لگائیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا مختلف اقسام کی میوٹیشن کو جب آپ مختلف اقسام کی میوٹیشن سے لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک نہ ایک دن نئی میوٹیشن پیدا ہوگی کیونکہ جو جنگلوں میں بچیز ہوتے ہیں صرف گرین کلر کے ہوتے ہیں لیکن ابھی کافی ساری میوٹیشن آگئی ہیں تو یہ سب بھی کروس بریڈنگ کا کمال ہے آپ اپنے پاس کروس بریڈنگ کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی اچھی ورکنگ ہوگی اور آپ کے پاس انشاءاللہ میوٹیشن پیدا ہو جائے گی اور میں آپ کے لئے اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ نے اس کو پر اپنا پیار لازمی دکھانا ہے اور جو ہمارے پرانے سبسکرائبر جتنے بھی مارے دوست ہیں جو کس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری باقی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ اس طرح پیار دکھاتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور پچھلے دنوں میں ایک کمنٹ آیا تھا کہ میں آپ کی ویڈیوز گجرات سے دیکھتا ہوں تو انس خان تھینکیو سو مچ کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور باقی جتنے سبسکرائبر ہیں میں سب کے کمنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون میری ویڈیو ریگولر دیکھتا ہے تو جو بھی ہمارے ایکٹیو سبسکرائبر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ تو ابھی سب سے لاس پہ بات کر لیتے ہیں فیلو بجز کے بارے میں جو کہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فیلو کا میل لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے کومن بجز کی فیمیل لگا لینی ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس 100% فیلو کے سپلیٹ بچے نکل آئیں گے ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان فیلو کے سپلیٹ بچوں کو ہم آگے کس طرح سے یوز کریں اگر آپ نے اس کے بارے میں جانے تو آپ لیف والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے برڈسو بریڈ نہیں کرتے اگر آپ نے اس کے بارے میں جانے تو ریٹ والی ویڈیو آپ کے بڑے کام کی ہے اور درمیان میں دی گئے برڈس ہمیں چلال کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں دوہوں میں لازمی عدر کیے گا اللہ حافظ ایمان اللہ